ہیڈ وانڈی ورل کپ پاکستان کا آج سمی پانل میں نیوزیلینڈ سے مقابلہ ہوگا سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں میلچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ایک بجے شروع ہوگا پاکستانی کپتان باور آزم نے گزشتہ روز دو گھنٹے تک بیٹنگ کی پریکٹس کی کوچ میتھیو ہیڈن جیت کے لیے پور آزم بولے کھلاریوں کو پاور کے ساتھ جدت بھی اپنانا ہوگی کیوی کپتان کین بلیمزم نے پاکستان کو مضبوط اور پہترین ٹیم قرار دے دیا پاکستان کے لیے تیس سال بعد ورل کپ میں تاریخ دہرانے کا سنہری موقع پاکستان نے انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں بمشکل سمی فائنل میں جگہ بنائی تھی نیوزیلینڈ اپنے گروپ میں ٹاپ کر کے فائنل فور میں پہنچا گرین چرچ نے سمی فائنل میں کیویز کو دھبوچ لیا پاکستان نے فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کر انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیت لیا تھا پاکستان کو نیوزیلینڈ پر نفسیاتی اور آداد و شمار کے حوالے سے برتری حاصل دونوں ٹیموں کا ماضی میں ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں تین مرتبہ مقابلہ ہوا پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف تینوں مواقع پر فتح یاب ہوئی پاکستان اور نیوزیلینڈ اب تک چھے بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آمنے سامنے آئے چار میچ پاکستان اور دو نیوزیلینڈ نے جیتے باہمی اٹھائیس ٹی ٹونٹی میچوں میں سے پاکستان نے سترہ نیوزیلینڈ نے گیارہ جیتے پاکستان کو بڑے میچ میں بڑی کھلاڑی سے بڑی پرفارمنس کی امید کوچ میتھیو ہیجن کہتے ہیں کہ مابرازم جیسے خصوصی کھلاڑی زیادہ دیر تک آؤٹ او فارم نہیں رہ سکتے گرینڈ شرٹس کو آج کے میچ میں محمد رزمان اور محمد حارس سے بھی امدہ بلے بازی کی توقع باولرز میں شاہین شاہ آفریدی حارس رعوف اور شاداب خان سے امیدیں پاکستان کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچنے کے سپریم کورٹ میں بھی چرچے جیسٹس ایجازو لحسن نے پاکستان کے سمی فائنل میں پہنچنے کو قومی موجزہ قرار دیا چیف جیسٹس بولے امید ہے پاکستانی گرگٹ ٹیم کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سامنے آئے گی ملہوز نہیں رکھے پرائم سین محفوظ اور کنٹینر تحویل میں نہیں لیا عمران خان کی میڈیکو لیگل رپورٹ نہیں ہوئی خلاف زابطہ نیجی اسپتال منتقل کیا گیا شک ہے کہ پنجاب حکومت شہادتوں سے گڑھ بڑھ کر سکتی ہے پنجاب کی لونگ مارچ کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے ہدایت لاہور میں چودری پرویزلاہی کی زیرے صدارت اجلاس ہوا پرویزلاہی نے کہا لونگ مارچ کے شرکہ کو راولپندی تک مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے لونگ مارچ کے راستے میں عمارتوں پر سنائبر دائیونات کیے جائیں لونگ مارچ کی ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے راولپندی میں دیگر ازلا سے پولیس کی اضافی نفری طلب کی جائے پنجاب حکومت نے آئی جی پیصل شاہکار پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا پنجاب حکومت کا آئی جی پیصل شاہکار کی خدمات واپس لینے کے لیے وفاق کو خط لکھا آئی جی لونگ مارچ سیکیورٹی انتظامات اور سانحہ وزیر آباد کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہے پنجاب حکومت نے نئے آئی جی کی تائناتی کے لیے وفاق کو تین نام بھی بھیجوا دیئے فیاض احمد دیب، آمیر ظلفکار اور غلام محمود دوگر شامل آئی جی فیصل شاہکار نے پنجاب میں کام جاری رکھنے سے معصد کی تھی وفاقی حکومت کی آئی جی فیصل شاہکار کو کامی کام جاری رکھنے کی ہدایت وزیر آزم شہباز شریف کی مصر کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے وطن باپسی وزیر آزم کی شرم الشیخ میں کئی آلہ سطح کی تقریبات میں شرکت کانفرنسز سے خطاب، ملاقاتیں اور میڈیا سے بھی بات چیت کی وزیر آزم نے موسمیاتی تبدیلی سے پیدا چالنجز کا معاملہ اجاہ کر کیا شہباز شریف نے سعودی والی اہد کی مہنسپانی میں میڈلیسٹ گرین انیشیئیٹف سمٹ میں بھی شرکت کی شہباز شریف کی محمد بن سلمان اور انٹونیو گوترس سے ملاقاتیں بھی ہوئیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی شرم الشیخ میں برطانوی ہم منصب جیمز کلیری سے ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو کا برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے سلاب زدگان کی امداد پر اظہار تشکر دونوں وزرانے برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے موثر اور مصبت کردار کو سراہا عمران خان کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن کو سترہ سال قبل پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی دونوں کا نظریہ ایک اعتزاز احسن کا مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جوئمن پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اعتزاز احسن نے کہا کہ ملزم نوید کا ویڈیو بیان دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ توتہ بول رہا ہے پنجاب حکومت اور پولیس نے کو تاہیاں کی اور کیس کو بہت بگاڑ دیا ملزم نوید اور بیان رپورٹ کرنے والے شخص کی جان کو خطرہ ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز خوکر نے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا مصطفیٰ نواز خوکر کہتے ہیں آج استیفہ چیئمن سینیٹ کو جمع کرا دیں گے پارٹی قیادت نے ان کے حالیہ موقف کی وجہ سے استیفہ مانگا شاعر مشرق حکیم الامت مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک سو پینٹالیس ماں یوم ولادت وزیراعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں آج عام تاتیل کا اعلان یوم اقبال کی چھٹی بحال کر دی نوٹفیکیشن جاری یوم اقبال پر وفاق اور صوبوں میں تعلیمی ادارے اور بیشتر دفاتر بند رہیں گے ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اسطور سمیت گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے برف کی سفید شادر اوڑ لی کمری منی مرگ اسکمل شونٹر پاس داسقرین میں چھ انچ تک برف پڑ چکی لورچترال کے علاقے گبور میں دو انچ تک برف پڑی برف باری کے باعث رافتہ سڑکیں جزوی بند لوگوں کو مشکلات پویٹا شہر اور گردوں نواح میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری خوزدار میں قاتون اور تین بچے سیلاوی ریلے میں بہ گئے چورمن پی ٹی آئی امران خان نے خود پر ہونے والے قاتلان حملے کی ایف آئی آر کو چالنج کرنے کا فیصلہ کر دیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نامزد کیا اگر وہ بے قصور ہیں تو تفتیش میں بے گناہ ثابت ہو جائیں گے زمان پارک لاہور میں سینر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے قتل کریں گے اس لئے ویڈیو ریکارڈ کروا دی مجھے معلوم تھا کہ وزیر آباد یا گجرات میں قتل کیا جائے گا جلسے میں بھی اعلان کیا تھا کہ سلمان تاثیر جیسے قتل کا پلان ہے امران خان نے مزید کہا کہ جن لوگوں کو نامزد کیا اگر وہ بے قصور ہیں تو تفتیش سے نکل جائیں گے پنجاب حکومت کی ملزم نوید کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لگا دی ہے ملزم نوید کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ساد رزوی نے خود کو بڑے اچھی انداز سے ملزم نوید سے الگ کیا چیرمن پی ٹی آئے کا کہنا تھا کہ فوج مصبت انداز میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے اگر ملک کا نظام چلانا ہے تو مینجمنٹ کے ساتھ وزیراعظم کو اختیار بھی دینا ہوگا میری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں صرف احتساب کے معاملے پر مسئلہ ہوا آرمیچی مدت کی تسیق کے سوال پر عمران خان نے جواب گول کر دیا اتحادی حکومت سے متعلق سوال پر چیرمن طریق انصاف نے کہا کہ کبھی اتحادی حکومت نہیں بننی چاہیے ورنہ بلیک میل ہوتے رہیں گے دو تہہ ایک سریعت ہو تو وزیراعظم مضبوط ہوتا ہے چیرمن پی ٹی آئی سے اتزاز احسن نے بھی ملاقات کی اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ اتزاز احسن کو سترہ سال قبل پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی اتزاز احسن میرے وکٹ کیپر ہوا کرتے تھے وہ کرکٹ کو وہ خوبی جانتے ہیں اس موقع پر اتزاز احسن نے کہا کہ جب عمران خان پر فائرنگ ہوئی تو اس وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا ملزم نوید کا ویڈیو بیان دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ تو تہہ بول رہا ہے شاید چودری 92 نیوز لاہور